جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ ذرا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیمارٹر کی قیمتوں کے پیچھے جو اصل کہانی ہے کیا ڈیپٹی انفرمیشن سیکٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران لاہور صدام اثرغان صاحب اس جانبی اہدداران منڈی کے اور ٹریڈرز اور تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں صدام ہم نے بارہاں پرگرام کیے ہیں جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے کوئی نہ کوئی چیز ناپید ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ کیا معذرہ ہے کہ ناپید ہونے والی چیز کہاں چلی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کی ٹیم کو اور ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عوامی منگو کا ترجمان لاہور نیوز کے ٹاپ سٹوری کی ٹیم ہے جب بھی کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں عوام دوست کوئی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو ہمیشہ سہی ٹاپ سٹوری کی ٹیم نے اس کو اجاگر کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی کیا جس طرح بھی ٹاماتر کا ایشو چل رہا ہے بیسیکلی ایسا ہے کہ اس میں بات ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ فصل کم تھی تو اس کا کوئی الٹرنیٹیو کوئی فراہم کرتے کوئی معاملات کو اس کو دیکھتے کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے تھا اب یہ تھا کہ فصل اس کی کم تھی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی ہمساہیہ ممالک سے فصل کم تھی یہ بال پکی ہے بلکل یہ پکی بات ہے اور ابھی بھی آگے آنے والے ایک مہینے تک اس کی فصل انتہائی کم ہے اگر یہ ہمساہی ممالک سے جس طرح بھی ٹاماتر آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو یہ سو 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 ڈیڑھ سو روپے کلو تک یہ یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں اگر وہ ٹاماتر نہ آ رہے ہوتے تو اس وقت آپ کے مولک میں پانچ سو روپے کلو ٹاماتر نہیں ملنا تھا تو فضل جو ہے وہ ہوئی نہیں سمٹ بھائی یہ بات کنفرم ہے کنفرم ہے بلکل کنفرم ہے کہ دو ماہ کا گائب ہے ٹاماتر کا یہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کسی انسان کی اختیار میں نہیں ہے موسم کا کوئی کس کے لئے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی دیکھیں یہ تو اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے لیکن اس میں عمل درامت تو ان کا حق ہے ان کو پتہ ہے کہ دو مینے کے لئے بلکل شورٹیج ہے کسی ہمسائے ملک سے امپورٹ کھول دیں تاکہ یہ ٹاماتر جو ہے یہ چاریس روپے کلو ہو جائیں گے امپورٹ کھولنا نہ کھولنا یہ کس کے اختیار میں ہے دیکھیں یہ تو اگریکلچر کے ڈیپارٹمنٹ کے اختیار میں یہ امپورٹ امپورٹ جو ہے وہ بند کی تھی کہ کسانوں کو سہولت دینے کے لئے لیکن ابھی ٹاماتر کی ضرورت ہے اس کے لئے امپورٹ کھولنی چاہیے کسی ضرورت ہے شورٹیج کتنی ہے ڈیمانڈ کتنی ہے دیکھو ڈیمانڈ اس وقت کم بھی سو گاڑی بھی روز آئے تو پھر بھی کم ہے سو گاڑی بھی ڈیلی اگر ہمارے پاس آتی ہے تو پھر بھی کم ہے اور آندہ آنے والا تقریباً ڈیڑھ سے دو مینے شورٹیج ہے اگر گورنمنٹ ہمیں پرمٹ نہیں دیتی تو یہ ہماری جو مقامی فصل ہے یہ تو پانچ سو روپے کلو بھی ٹاماتر نہیں ملیں گے ٹاماتر آپ نے پوری مارکنٹ میں دیکھ لی ہے کس کوالٹی کے پڑے ہیں یہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی وادتار ہو جائیں گے یہ بھی نہیں ملیں یہ امپورٹ کا حکم یا پھر جو دستخط ہے یا اجازت نامہ ہے یہ کون دے گا میکمہ فوڈ کے میرے خلم ہے یہ یہ پلانڈ کرو ٹائنڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرمٹ جاری کرتا اور اس وقت جو ہے اس کی امپورٹ ہے وہ بند نہیں ہے یہ میں یاسر بھٹی صاحب کو یہ میں بتانا چاہوں کہ امپورٹ اس وقت بالکل بند نہیں ہے امپورٹ کی اجازت ہے لیکن صرف بعد یہ ہے کہ آپ کو اگر پرمٹ ملیں گے تو آپ یہاں سے جو ہے نا امپورٹ کر سکتے ہیں یہ پلانڈ کرو ٹائنڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو ہے نا انہوں نے جو پرمٹ ہے وہ دینے بند کیوں میں ہے ہمارے ملک میں دو مینے کی فصل نہیں ہے اس کے لیے امپورٹ کی جادہ دونی چاہیے یہ کہہ دے کہ ٹیمارٹر کی جگہ آلٹرنیٹ پر گزارا کر لیں تو عوام کر لے کی گزارا بہت ساری جس طرح لڑکے نے بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں خالی ٹیمارٹر ہی نہیں آ رہا بعد یہ ہے کہ اگر آلٹرنیٹیو چیز پر گزارا ہو تو پیاز کا آلٹرنیٹیو کیا ہوگا اسی طرح زیرے کا آلٹرنیٹیو ہمارے پاکستان میں ٹوٹل ویجیٹیبل سیٹ جس سے سبزیاں کاشت ہوتی ہیں وہ انڈیا سے امپورٹ ہو رہا ہے اگر اتنی پرابلم ہے تو پھر ساری امپورٹ بند کریں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے ہم تو کہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کو ترجیح دیں جب ضرورت ہے تب اس کو امپورٹ کریں اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ادھر کنٹرول پرائز پر چیز بک رہی ہوتی ہے آٹومیٹک امپورٹ نہیں ہوتی جب ریڈ ہائی ہو جاتا ہے ایکسو بیس ایکسو تیس اربعے کلو پر چلا جاتا ہے اس وقت اس کو امپورٹ کرنا چاہیے ناظرین یہ 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 تو آپ نے کہا نہیں تمام تر جانی ہے لیکن اب آگے بھی ہم بڑھتے ہیں ہم ریڈ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اچھا صدام جو سرکاری نرخ نامہ ہے جو سرکار کی متعین کردہ ریڈ لسٹے ہیں اس کے اوپر تو کوئی بیش نہیں رہا سبزی کو ٹیماتر ہے چائے جو بھی آئٹم ہے اس کے علاوہ اگر تو کم زیادہ ہوتی ہے تو کوالٹی بھی اوپر نیچے جاتی ہے تو ریڈ لسٹے ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں ریڈ لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کے لاس پروگرام میں میں یہی بات کی تھی کہ ریڈ لسٹ جو ہے نا بلکل جس طرح وہاں پہ آکشن ہوتی ہے آکشن کے مطابق ریڈ لسٹ بنانی چاہیے یہ گھروں پہ سوئے ہوتی ہیں اور وہاں پہ ریڈ لسٹ بنا دیتی ہیں اس طرح یہ کام نہیں چلتا اس طرح عوام کو بھی ٹوپی پہ نائی جا رہی ہے یہاں پہ علو بنایا جا رہا ہے یہ ہے کہ جس طریقے کے مطابق بکتہ مال اس طریقے کے مطابق وہاں پہ ریڈ لسٹ ہونی جائے تاکہ عوام کو بھی اسی داموں میں خریدے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک چیز بارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کانڈلی اگر امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں اسی سے ہمارے ریبنیوں میں اضافہ ہوگا فی گاری کا آپ ڈیر دو لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے ریبنیوں میں ایک گاری کا جب اضافہ ہوگا سو گاری آتی ہے اس کو کیلکولیشن آپ کر لیں آپ کو کروڑ روپیہ ڈیلی بیسیز پہ آپ کو جو ہے نا یہ آپ کے ریبنیوں میں اضافہ ہوگا ہے ایک مہینے کی امپورٹ ہے یہ اربو روپیہ پاکستان کے خزانے میں یہاں پہ آئے گا دوسری بات ہے یہ جو عوام ہے عوام کو یہ پچاس روپے کلو ٹیمارٹر ملے گا عوام بھی خوش آل ہوگی ہماری محشت بھی خوش آل ہوگی اور ہماری گورنمنٹ بھی خوش آل ہوگی اور اس چیز کی ہم جو مطلب تاجر لوگ کھڑے ہیں اس چیز کی ہم گرنٹی دیتے ہیں اگر یہ امپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں تو ٹیمارٹر جو ہے مطلب انس کی پرائز جو ہے آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے اس کو ہم کیا کریں آپ نے ادھر دکھایا ہے کہ کیسے ٹیمارٹر ادھر پڑے ہیں جو حکومت پھر جو ریٹ کا تائین کر دیتی ہے پھر اس پہ بیشنے میں کیا کباہت آتی ہے آپ کی منڈی کے ہی جو آپ کے دوست احباب ہیں مارکیٹ والے ریل ڈسٹ بنا دیتے ہیں ستر بے کلو کے حساب سے وہ کیسے اس کو سیل کرے گا وہ اپنا لوز تو نہیں کرے گا حکومت کو ریل ڈسٹ بناتے ہوئے اوکشن جو ہماری ہوتی ہے بولی جس کو بولتے ہیں اس کی پرائز کو دیکھنا چاہیے ایسے ہی چلتا رہے گا حکومت کچھ کہے گی آپ کسی اور ریٹ کے اوپر اپنی چیزیں بیچیں گے لیکن یہ ہے نا کہ آکومت ریل ڈسٹ تو نکال دیتی ہے لیکن کوئی ہمارے ٹماتر بھی تو دے نا کہیں سے ایمپورٹ کھولے کوئی ریل ڈسٹ تو نکال دیتی ٹماتر ہے ہی نہیں ہے ریل ڈسٹ صبح آ جاتی ہے کسی کے پاس ٹماتر نہیں ہے کیسے سسے دے گا کوئی ٹماتر ہے نہیں ریل ڈسٹ آ جاتی ہے یہ کیسا جادو ہے یہ جادو ہے مصدر کہ ریل ڈسٹ میں ٹماتر کا ریل لکھ دی ہے ریل ڈسٹ میں ٹماتر کا ریل ڈسٹ جاری کرتے ہوئے آپ کو نہیں کونفیڈنس میں لیا جاتا نہیں کونفیڈنس میں کوئی نہیں لے مصدر گھر پہ بیٹھے ہیں ریل ڈسٹ میں نکال دی ہے باز ختم بلکل ایسا ہی ہے جادو ایسی چلتا رہتا ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ گئی وہ ریل ڈسٹ گھر بنائیں گے نا تو یہی آل ہوگا یہاں پہ جو ہے نا پرائز کنٹرول مجیسٹریٹ جو ہیں ان لوگوں کو جرمانہ کریں گے اور وہ جو ہے نا آپس میں وہ لڑائی جگرہ بھی ان کا ہوگا بسیکلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا جر کا خاتمہ کرنا چاہیے جر یہی ہے کہ جو ایزی ٹیز جس طریقے کے مطابق وہاں پہ آکشن ہوتی ہے اس طریقے کا مطابق وہاں پہ ریڈ بنانا چاہیے دیکھو کہنا کہا ہے کہ بات یہ ہے کا صورتیار آپ نے ساری دیکھ لی ہے اس بات کا عالی تنکالنا ہے نا حال یہ یہ گورنمنٹ ہمیں پرمٹ دے پچاس سے ساٹھ روی کلو آمٹو ماتر دیں گے پورے پنجاب میں دیں گے یہ ہماری گرنٹی ہے اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ معاملہ آل ہو جائے گا یہ پانچ سو روی کلو بھی ٹماتر نہیں ملیں گے کوئی آیا ابھی تک اس ایشو پر بات کرنے کے کوئی نہیں آیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹریڈ کے اوپر تجارت کے اوپر کوئی بات نہیں کی وہ ایکریکلچر منیسٹر وزیر تجارت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سوچیں ہمیں بلائیں ہمارے سے مشابرت کریں اور ہم اس کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ کو انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکلے گا اور جو رہ بھی نہیں مطلقہ وزیر کون آئے گا دیکھیں مطلقہ وزیر جو ہے وہ لازٹ ٹیم بھی آئے تھے ان کے ساتھ یہ ڈسکس بھی ہوا تھا لیکن ایک چیز یہ بھی ہے میں جو ہے اپنے بزراء کرام کو اور ڈی سی صاحبہ کو بھی یہ مطلقہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلے سرے ٹماتن ہے یہ لوگوں کے گھروں میں یہ زہر جا رہا ہے برائے مہربانی اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالا جائے اگر یہ زہر جا رہا ہے یہ گورن بیچ کیوں رہے ہیں یہ زہر کیوں بیچا جا رہا ہے ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو بیچنے ہیں انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے بیچیں گے تو صحیح نہ تو بات یہ ہے کہ اس کا منڈی صحیح خاتمہ کرنا چاہیے کہ جو آرتی ہے یہ زہرہ لودہ جو کسی قسم کا جو ایٹمز ہیں وہ نہ بیچیں تو کیوں گلہ سرے ٹماتن کیوں بیچتے ہیں لوگوں کو دیکھیں ایک منٹ مجھے صرف دے دیں آپ میرے ساتھ چلیں ہم نے دیکھا ہے اور یہ ویجولز بھی ہم دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ جو ٹماتر ہیں غالباً آپ ان کی جانی اشارات جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹماتر کوئی انسانوں نے کھانے ہے کوئی ہوتی ہے کوئی بات یہ بکرے ہیں یہاں پر یہ بکرے ٹماتر ہے یعنی اس کی فصل خراب ہو گئی ہے لیکن یہ جس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کوئی امپورٹ کھولے کوئی اچھی فصل جیدر سے کوئی امپورٹ ہو جائے ایڈان ہے افغانستان ہے انڈیا ہے ساتھ ساتھ بھی کچھ دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیں ناظین یہ ٹماتر بھلا کھانے کے قابل ہیں یہ دیکھیں یہ بکر ہے یہاں پر یہ تو گائیں بہنسے کھا نہیں سکتی تو یہ ٹماتر یہاں پر بکر ہے بہت شکریہ آج کے پرگرام میں آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں ناظین ہم نے بہت سارے نکات جو ہیں وہ زیرے بحث لے کر آئے ہیں ٹماتر آخر کار گیا کہاں پہ حکومتی توجہ کس قدر چاہیے ٹماتر کے ایشو کے اوپر اس کے علاوہ سرکاری جو نرک نامے ہیں وہ کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھایا ہے عوام کتنی پریشان ہے اور پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت سے کیا توقعات رکھتی ہیں یہ تمام تر پوائنٹس آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ نے جانے ہیں آج کے پرگرام سے میں آپ سے اجازت لوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھی اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات